حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے نوح ہے کیوں ایک آیت ہے انہا آتینا کل کوسر اسی ایک آیت سے کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں ایک آیت سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مختار ہونے میں خیر ہے یا محتاج ہونے میں خیر ہے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں تو اس کے پاس کو خیر ہے نہیں مختار ہونے میں خیر ہے نا اختیارات رکھنے میں خیر ہے مختار ہونے میں خیر ہے امام مجاہد فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو الکوسر عطا کیا الکوسر کا معنی کیا ہے ہر خیر کا کل عطا کیا ہرے بعض اعتبارات سے حضور کو اختیارات دیئے گئے کچھ تصرفات دیئے گئے کچھ نہیں دیئے گئے کیا تصرفات دیئے گئے ظاہری حیات میں کسی کی مدد کرنا چاہے شاید کر سکتے ہوں لیکن وسال ظاہری کی بات شاید اختیار نہ دیا گیا ہو میں کہتا ہوں نہیں نہیں اے الخیرہ کل لہو ہر خیر کا کل عطا فرمایا تو ماننا پڑے گا اگر مختار ہونے میں خیر ہے تو حضور مختارِ کل بھی ہے ہر شہ پر اختیار چاند پر بھی اختیار ستاروں پر بھی اختیار سورج پر بھی اختیار انسانوں پر بھی اختیار نباتات پر بھی اختیار جمعدات پر بھی اختیار ہیون ناک پر بھی اختیار کائنات کے ذرے ذرے پر اختیار ہرے ان کے اختیارات کا عالم تو یہ ہے کہ جب بریلی کا کلندر ان کے اختیارات کو دیکھتا ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کو اللہ نے سماعت دی تو سماعت بھی کل دی علم دیا علم بھی کل دی تصرفات دیئے تصرفات بھی کل ہر اعتبار سے کل حسن بھی کل قوت بھی کل طاقت بھی کل رحمت بھی کل ہر اعتبار سے کل پھر کہا بریلی کے محدث نے وجد میں آ کر زمین و زمان تُمہارے لیے مکین و مکہ تُمہارے لیے چنین و چنہ تُمہارے لیے بنے دو جہا تُمہارے لیے دہن میں زبان تُمhara لیے بدن میں حجام تُمہارے لیے ہمائے جہا تُمہارے لیے اٹھے بھی وہا تُمہارے لیے جنام میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھابن بابن میں دلہن سزائے مہن پیسے منن یہ امن و عمان تمہارے لئے اور جب کل کے فلسفے کو سمجھایا تو بتایا اسالت کل امامت کل اسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لئے نعرہ رسالہ ہر شہ کا علم اطاف فرمایا تمام تصرفات اطاف فرما دیا ہر چیز کا تصرف و اختیار اطاف فرما دیا ہر خیر کا کل اطاف فرمایا کچھ لوگ حیران پرشور ارے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے محفل منار حضور کی محفل یہ ساری قوتیں تو اللہ کی ہیں ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حضور کو ہر شہ کا علم دے دیا تمام تصرفات اطاف فرما دی تمام قوت اطاف فرما دی کچھ لوگ اس حوالے سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی حضور کی تعریف کر دی کہ ایسا نہ اللہ ناراض ہو جائے یہ بھی ایک تصور ہے حضور کی تعریف میں غلو کر دیا اللہ ناراض ہو جائے گا تو یاد رکھئے پہلی تو بات یہ ہے ان کا مقام میں علوم اتنا ہے کہ غلو کیا ہی نہیں جا سکتا علوم علوم عین کے ساتھ عین کے ساتھ علوم اتنا ہے اتنی عالی ہے غلو ممکن ہی نہیں ہے اس ایک نکتے کو این اور غین میں ایک ہی نکتہ ہے ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا علوم علوم اور تم اسے غلوب کہتے ہو میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں اب اپنے دل کے دریچوں کو کھول لو یہ جملہ بھیج رہا ہوں دیکھتا ہوں کون عاشق اسے سمالتا ہے خانہ ادراک میں یہ ابھی کہہ رہا ہوں تم کہتے ہو غلوب کر رہے ہو میں کہتا ہوں ان کا مقامِ غلوب اتنا ہے جو اسے غلوب کہے وہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے بہتوں کو پرند کر کے لبائی 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 یا رسول لبائی 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 یا رسول لبائی 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 یا رسول کہا جاتا ہے یہ این غین اور حمزہ علیف آ گیا علیف آ گیا ہاں جو اپنے عقل کے ترازو پہ آقا کی عزمتوں کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں وہ علو ہیں علو ہیں وہ علو ہیں نئے نکتے نہیں نئے نکتہ ہے چھوٹا سا نکتہ ہے این پر ایک نکتہ آ گیا تو غلو آ گیا ہاں نئے نکتہ ہیں نکتے نہیں ہیں بس ایک ہی نکتہ ہے آ台ی آپ نگنید آقا کی روس ان شہدو یا نکتہ ہے آپ کوشش 시도 آقا کیوا P